اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت راسکندر راہو پوٹو صاحب جو کے اینے 233 پاکستان پیپلز پارٹی جام شروع سے الیکشن لڑ رہے ہیں یہ وہ سیٹ ہے جس پہ ملک اسد سکندر صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے تک لڑتے آئے ہیں اور یہ بہت اہم سیٹ ہے تو ہم سر سے معلوم کریں گے اس سیٹ کے بارے میں کہ سر آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ٹکٹ ملنے کے بعد اور آپ کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے اسلام علیکم سر علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک سر کیا کہیں گے یہ ٹکٹ آپ کو ملا ہے اور کافی عرصے تک ملک اسد سکندر صاحب کو ملتا رہا ہے تو اس دفعہ یہ آپ کو ملا ہے تو آپ اس کی ذمہ داریاں کس طرح نبھائیں گے اور آپ کو یہ ٹکٹ مل کے کیسا لگ رہا ہے سب سے پہلے آپ کی مہربانی یہ جو سیٹ ہے یہ ہمیشہ پاکستان پر پاس رہی ہے اس سے پہلے ملک اسد سکندر کے خاندان کے پاس پر پاس پاکستان کی طرف سے سیٹ ملی ہے اس دفعہ چیرمن بلال بٹو اور سید مراد علی شاہ اور ملک اسد صاحب نے میرے پر مہربان کیے اور ہمیشہ ان لوگوں نے یہ میرے سینئر بھی رہے ہیں اس حلقے کی اس جسٹک کی خدمت کیے تو جیسے ہی ٹکٹ ملے گی جو ہمارا چیرمن صاحب نے منفیسٹ دیا ہے اس پہ عمل کر کے ہم کی خدمت کریں گے سر جیسا کہ جامشوروں میں آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کو کتنی امید ہے اور یہاں پہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے پانی کی بہت قلت ہے تو آپ اس کو کس طرح مطلب ان ساری چیزوں کو کس طرح اپنی ذمہ داریوں سے ان سب چیزوں کو ختم کریں گے جو بھی یہاں پر پریشانیاں ہیں جو بھی مشکلات ہیں عوام کو آپ کے حلقے کے لوگوں کو دیکھیں یہ جو جامشوروں اور کوٹڑی ہیں یہ جب دوہزار دیس اور یارہ میں سیلہ بایا تھا تو تقریبا کشمور سے لے کے جتنے بھی لوگ مائیگرٹ ہو کے آئے ہیں اس کے بعد نہیں آبادی ہو گئی ہے پرانی آبادی میں ماشاءاللہ پانی ہے نہیں آبادی میں ہم نے دو تین اسکی میں دی ہیں ابھی ایک مسلم کالونی ہے اس کا کل پرسوم افتدہ ہو چکا ہے تو باقی تین چار کالونی میں جسے سیدہ آباد ہے بولاری منسپل میں ہے وہ در بڑے پیمانے پر یہ نہیں آبادی ہوئی ہے تو وہ بھی ہم نے اسٹیمنٹ بنا لی ہے اس نئی گورنمنٹ میں انشاءاللہ مراد علی شاہ نے بولا تھا جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس سے اسکیم لیں گے تو ہماری ٹاپ پرائیٹی پر یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اور ڈینیج کا وہ انشاءاللہ حل کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سر آپ کو جو ہے وہ جس طرح یہ ٹکٹ دیا ہے تو آپ کو اپنے حلقے کے لوگوں سے کتنی امید ہے کہ وہ آپ کو اس کے اندر کامیاب کروائیں گے میں نے کہا نا کہ اس سے پہلے ملک اسد سکدر صاحب اور مراد علی شاہ نے اس حلقے میں بڑے کام کروائیں اور ان کاموں کی وجہ سے اور پیپس پارٹی کے منشور کی وجہ سے ہم عوام میں جا رہے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے عوام نے بھرپور حمایت کا یقین دلائے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کیا منشور ہے کس منشور کے تحت جو ہے آپ اپنے حلقے کے ووٹر سے ووٹ مانگ رہے ہیں کیا منشور ہے آپ کا میرا منشور کو نہیں پارٹی کا منشور ہے جو ابھی چیئرمن صاحب نے دیا ہے اور ہم اسی بھی عمل کریں گے سر جیسے آپ کے لاول صاحب نے ہی کہا کہ فوڈ کارڈز مل رہے ہیں تو کیا یہ اپنا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو کیا یہ ہے واقعی کہ مطلب انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے کہ فوڈ کارڈ ہم لوگوں کو دیں گے اور نوکریاں ہم دیں گے جن کو نہیں ملی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب کچھ کرتی ہے حکومت میں آنے کے بعد لیکن نچلے لوگوں کو نچلا طبقہ جو ہوتا ہے ہمارا غریب طبقہ جو ہوتا ہے ان کو بھول جاتی ہے ایسا کیوں ہے؟ کسی بات نہیں ہے ہم نے دو ہزار آٹھ میں بے انتہا نوکریاں دی ہیں اور دو ہزار تیرہ میں نہیں دے سکیں تو انشاءاللہ تالہ جو رہ گئی ہیں دو ہزار تیرہ والی کھوٹا وہ دو ہزار اٹھار کے بعد انشاءاللہ تالہ نوکریاں وہ بھی دیں گے سر آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئے گی تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیرمن صاحب جیسے کراچی سے نکلے ہیں پورے سندھ کا دورہ کیا ہے تو لوگوں نے والیانہ استقبال کیا ہے اور اپنے خوشی سے آئے ہیں کوئی جبرن نہیں لوگوں کو نکالا گیا ہے اور انشاءاللہ تالہ ابھی دو ہزار اٹھارہ میں بھی سندھ میں انشاءاللہ تالہ سندھ پوری کو کامیاب حاصل کریں گے بہت شکریہ راوپوٹو صاحب ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تالہ آپ کو اس الیکشنز میں کامیاب کرے اور ہم اس وقت موجود تھے راوپوٹو صاحب کے ساتھ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اینے 233 پاکستان پیپلز پارٹی جام شروع سے الیکشن لڑے ہیں آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ اپنی میزبان نورس سبا کو اجازت دیجئے وائس آف پاکستان ٹیم کے ساتھ اللہ نکے پان